راجستان کا زلہ جیسل میر ان دنوں یہ پورا شیطر بھیش اور گرمی کی لپیٹ میں ہے اس بار گرمی کی لہر اپریل سے ہی شروع ہو گئی یہ مرسطلی چھیترے عام دنوں میں بھی یہاں پانی کی قلت رہتی ہے ان دنوں پانی حاصل کرنا یہاں کسی سنگھرچ سے کم نہیں کم 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 تین کلومیٹر چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر تک گاؤں ہیں وہاں سے یہ لینے کے لیے سب اور ترہ پورے دن چلتی رہتی یہ پانے کے لیے پورا دن جیسل میر کا پورا شیطر ان دنوں بھیش اور گرمی کی لہر سے گزر رہا ہے یہاں جیون اتین مشکل ہے راجستان کا جیسل میر زلہ انڈیا کے سب سے گرم علاقوں میں ہے یہاں می جون میں ٹیمپریچر پیتالیس سے آلتالیس ڈگری کے درمیان رہتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ پچاس ڈگری کو بھی شروع لیتا ہے اس وقت سالے بارہ یہاں بجے ہیں اور ٹیمپریچر اس وقت انچاس ڈگری دکھا رہا ہے یہ خبیہ گاؤں ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں یہاں کے رتلی زمین تپ رہی ہے اور سورج آگ اگل رہا ہے اور گرم لو کے تھپیڑے زندگی کو یہاں انتہائی مشکل بنا دیتے ہیں یہ بڑی آنگری ساٹھ ہوگی ساٹھ ستر وہاں سے لے کے چلنا پڑھا ہے کتنی دور تک آپ لے جاتے ہیں اور کہاں بھی ان کو کھانا پڑھا ہے تو کم سکم آٹھ دس کلومیٹر جانا پڑتے ہیں جیسلمیر کے گرامیڑ چھتروں میں جیون پشو پالن اور کرشی پر نر بھر ہے پانی نہ ہونے سے دھرتی سوکھی پڑی ہے بھیشن گرمی میں پشو کی حالت انسانوں سے بھی بری ہے چل بھی نہیں سکے گا ایسی گرمی ہوتی ہے اتنا ریت گرم ہو جاتا ہے اتنے بکری بھی چلتی ہے تو مطلب ایسے پھتک جاتی ہے سانس ان کی بھی اٹھنے چل ہو جاتی ہے پیڑ کی چھائیوں میں گھوش جاتی ہے بوک بھی مرتی ہے دو بجی کا ٹائم ہوتا ہیل بھی نہیں سکتی وہاں سے پرائہ تالاپ سوکھے پڑے ہیں پیڑ پودے بھی دھوک کی گرمی سے سوک چکے ہیں گائے بکری بھیڑ ویاکل ہیں اور پانی اور چرہ گاہوں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں پریاوران میں بدلاو سے یہ چھیتر اب پہلے سے بھی عدی گرم ہونے لگا ہے بارش گھٹی جا رہی ہے بڑے اسکیل پر جگہ جگہ پتھروں کے کھنند سے پانی کی براکرتک ویاستہ بھی بگڑ گئی ہے سرکار نے گرامیل چھتروں میں پانی کے لیے پائی بچھائے ہیں لیکن وہ تیز گرمی سے اکثر جگہ جگہ پھڑ جاتے ہیں یہ سپلائی پریابت نہیں ہے سمیہ کے ساتھ ساتھ دیرے دیرے بدلا ہو رہے ہیں لیکن کچھ حد تک نہیں ہو رہے ہیں جہاں باقی کا دیش پہنچ چکے ہیں اور آج بھی ہمارے گاؤں میں بہت سی بیسک سمسیاں جیسے پانی کی سمسیاں آئے ہیں کھانے کی سمسیاں آئے ہیں پچھووں کے لیے چارہ نہیں ملتا ہے برشات نہیں ہوتی ہے تو تالہ بگر وہ بھی خالی ہو جاتے ہیں پھر تو اور بھی زیادہ سمسیاں پیدا ہو جاتی ہیں پریابرل اور موسمی بدلاو سے اس بھوورگ میں گرمی کی تیورتہ بڑھتی جا رہی ہے بارش کی کمی نے واتورن کو اور بھی سخت بنا دیا ہے برٹین کے موسمی بھاگ نے وارننگ جاری کی ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسر میر اور اس کے نکٹورتی زلوں میں گرمی کی تیورتہ اور بڑھے گی گرمی کی تیورتہ